موسیقی کیسے ہیں دوستو انیس سو پچانوے نائنٹین نائنٹی فائیو میں حبل ٹیلیسکوپ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر باب ویلیمز نے ایک عجیب سا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ حبل ٹیلیسکوپ یعنی اس وقت کی سب سے موڈرن سپیس ٹیلیسکوپ سے آسمان کے ایک خالی حصے کی تصویر لیں گے ایسی جگہ کی تصویر جہاں بظاہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا ناثنگ نیس تھی وہاں اس حصے کی تصویر بنانے کے لیے انہیں حبل ٹیلیسکوپ کو دس دن کے لیے ٹین ڈیز کے لیے مسلسل ایک ہی جگہ پر فوکس کرنا تھا اور اس تصویر لینے میں یعنی اپرچر کو کھلا رکھنے میں سو گھنٹے کا وقت درکار تھا اس لحاظ سے دوستو یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی ناسا کی ٹیم نے ٹیلیسکوپ کی ٹیم نے اس پر شدید احتجاج کیا کہ اس دوران اور بہت سے ریسرچ پروجیکٹس کے لیے بھی حبل ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہے پھر آسمان کے خالی حصے پر دنیا کی مہنگی ترین ٹیلیسکوپ کو مصروف رکھنا کونسی اکل مندی ہے انہوں نے ایک لوجیکل دلیل یہ بھی دی کہ اگر یہ پروجیکٹ ناکام ہوا تو ہمارا پبلک انیج بھی تباہ ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہی ناسا کے لیے امریکی گورنمنٹ امریکن سینٹ بہت کم بجٹ پاس کرتی ہے اور بہت مشکل سے پاس کرتی ہے ہم اگر اربوں ڈالرز کے خرچ پر کام کرنے والی حبل ٹیلیسکوپ کو دس دن کے لیے ایک فیل پروجیکٹ پر لگائے رکھیں گے تو امریکی سینٹ میں ہمارے مخالفین کے ہاتھ ایک بہانہ آ جائے گا وہ اگلے سال ہمارا بجٹ اور بھی کم کر دیں گے لیکن دوستو تجربہ کار بوڑے باب ویلیمز جو اپنی ملازمت کے آخری سال میں تھے وہ ہر صورت یہ تجربہ کرنا چاہتے تھے ان کا ایکسپیرینس انہیں بتا رہا تھا کہ آسمان میں جو ریجن بلکل بلینک دکھائی دیتا ہے خالی لگتا ہے وہ اصل میں خالی نہیں ہے ان کا خیال تھا کہ حبل کو اگر کافی وقت دیا جائے تو وہ اس خالی جگہ پر موجود لائٹ کو کیپچر کر سکتی ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کائنات کے بلکل شروع کی گلیکسیز کیسی تھی بگ بینگ کے فوراں بعد چند کروڑ سال بعد کیا ہوا تھا اسی لیے باب ویلیمز نے مخافت کرنے والوں کی کوئی بات نہیں مانی جو وقت بطور ڈائریکٹر ان کے ڈسپوزل پر تھا یعنی وہ گھنٹے جو وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتے دے سکتے تھے وہی وقت انہوں نے تھوڑی بہت ارینجمنٹ کے ساتھ استعمال کر لیا آسمان کے ایک مخصوص بلینک ڈائریکشن میں حبل کیمرے کا بہت تھوڑا سا پرچر کھول کر اسے مسلسل دس دن اسی طرف ایکسپوز کیے رکھا گیا دوستو آپ کو بتائیں کہ حبل ٹیلیسکوپ سمیت تمام سپیس ٹیلیسکوپ جب کسی منظر کی تصویر بناتی ہیں تو وہ کئی حصوں میں تصویر کو مکمل کرتی ہیں ایک تصویر کے لیے اس آسمان کے اس حصے یا اس ریجن کی دسیوں تصاویر لی جاتی ہیں پھر انہیں ایک جد سا پزل کی طرح جوڑ جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنائی جاتی ہے تو ایسا ہی یہاں بھی ہوا حبل ٹیلیسکوپ نے اس خاص بلینک ریجن کی تین سو بیالیس تھری ہنڈرڈ فورٹی ٹو پکچرز بنائی ہر تصویر کو بنانے میں اسے پچیس سے پینتالیس ٹونٹی فائیو ٹو فورٹی فائیو منٹس لگے اگلے سترہ دن میں سیونٹین ڈیز میں ان تصاویر کو سائنٹیفکلی کلر کیا گیا اور جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنائی گئی یہ کمپلیٹ پکچر سائنس کے دنیا میں ایک انقلاب تھا آسمان کے اس چھوٹے سے بظاہر بلینک ریجن میں خالی آسمان میں تین ہزار سے زائد کہکش آئیں تھری تھوزن گلیکسیز تھی مور دن تھری تھوزن اس تصویر نے خلائی سائنس کو ہلا کر رکھ دیا ابھی آپ دوستو جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اسی بظاہر بلینک ریجن کی ہے آپ دیکھئے کہ کیسے خالی جگہ پر دراصل ہزاروں راز چھپے تھے اور صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو جو یہ راز چھرا لے جائے خلاقی انتہائی گہرائی سے لی گئی اس تصویر کو حبل کا ڈیپ فیلڈ ایمیج کہا گیا اس ایمیج سے ثابت ہو رہا تھا کہ اگر ڈیپ سپیس کو مزید ایکسپلور کیا جائے اور کھو جا جائے تو کائنات کے بالکل آغاز کی تصویر بھی لی جا سکتی ہیں کیونکہ جو تصویر حبل ٹیلیسکوپ نے بنائی تھی وہ بارہ عرب سال ٹویلو بلین یئرز پرانی کہکشاؤں کی تصویر تھی جبکہ آپ جانتے ہیں کائنات کو بنے ہوئے تیرہ شہر یا آٹھ یا اگر اگزیکٹلی بولیں تو تھرٹین پوائنٹ سیون ایٹ نائن بلین یئرز ہو رہے ہیں یعنی انسان کائنات کی ابتدا کو دیکھنے سے صرف ون پوائنٹ ایٹ بلین یئرز کے فاصلے تک پہنچ چکا تھا حبل ٹیلیسکوپ کس لیے یہاں سے سائنسدانوں کے سپیس سائنٹس کے ذہن میں پہلے سے موجود یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا کہ یا تو حبل ٹیلیسکوپ کو مزید اپگریڈ کیا جائے یا پھر اس سے بہت بڑی اور جدید موڈرن ٹیلیسکوپ بنائی جائے اب دیکھئے کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کیے جاتے رہے حبل ٹیلیسکوپ کو اپگریڈ کیا جاتا رہا جس کی وجہ سے حبل پھر ڈیپ فیلڈ سے آگے بڑھ کر الٹرا ڈیپ فیلڈ کی تصاویر بنانے کے قابل ہو گئی یہ تصویر بھی ایک بظاہر خالی آسمان کے بلینک پورشن کے بہت ہی چھوٹے سے حصے کی ہے اس میں دس ہزار ٹین تھاؤزن سے زائد گلیکسیز اور ستارے نظر آ رہے ہیں جو جتنا مدھم اور ریڈش ڈاٹ ہے وہ دراصل اتنا ہی دور کا ستارہ یا کہکشاں ہیں بہت واضح جلیبی شکل میں جو سپائرلز اور دائرہ نومہ گلیکسیز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہ ون بلین ایک عرب سال پہلے کی ہیں لیکن سب سے زیادہ دور جو سرخی مائل ریڈش نکتے ہم دیکھ رہے ہیں وہ دراصل تیرہ عرب سال پہلے کی گلیکسیز پہلے کی کیکشاں ہیں تھرٹین بلین ایئرز اگو کی مطلب دوستو حبل ٹیلیسکوپ الٹرا ڈیپ فیلڈ میں ون بلین سے تھرٹین بلین ایئرز دور تک کی تصویر بنانے لگ گیا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہی تصویر اگر ہم دیکھ لیں اس کو بنانے کے لیے حبل کو ستمبر دوہزار تین سے جنوری دوہزار چار تک یعنی تقریباً چار ماہ تک مسلسل کام کرنا پڑا اسے گیارہ دن سے زیادہ تک الیون پوائنٹ تھری ڈیز تک کیمرے کا لینز اسی طرف کھول کر مسلسل رکھنا پڑا ظاہر ہے کہ بہت سست رفتار تھی ایسی ہی وجوہات تھیں کہ جب حبل کو اپگریڈ کیا جا رہا تھا تو ساتھ میں تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے جدید جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو بھی تیار کیا جا رہا تھا یہ چونکہ حبل ٹیلیسکوپ کی جدید ترین ایک شکل تھی اس سے بھی زیادہ بہتر تصاویر بنانے کے لیے اسے تیار کیا جا رہا تھا اس لیے اس نئی ٹیلیسکوپ کو حبل کی ریپلیسمنٹ بھی کہا جانے لگا آپ دیکھیں کہ دونوں کے مجموعی سائز میں تو بظاہر کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن جیمز ویب کے لینزز کے سائز میں بہت زیادہ فرق ہے جیمز ویب کا لینز اکیس اشاریہ چار فٹ ٹوانٹی ون پوائنٹ فور جبکہ حبل ٹیلیسکوپ کا سات اشاریہ آٹ سیون پوائنٹ ایٹ فٹ کا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا نام جیمز ویب ٹیلیسکوپ نہیں ہے اس کا اصل نام افیشل نام نیکسٹ جنریشن سپیس ٹیلیسکوپ ہے پھر اسے ہر جگہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیوں کہا جا رہا ہے ڈیپ فیلڈ کی بلکہ الٹرا ڈیپ فیلڈ کی یہ خلائی دوربین امریکہ کینڈا اور یورپ کا جوائنٹ وینچر ہے لیکن اسے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کا نام امریکی ادارے ناسا نے دیا ہے دراصل نسٹ جیمز ویب ناسا کے ایک سابق ڈائریکٹر کا نام تھا جو انیس سو ساٹھ سکسٹیز کے دہائی میں اس امریکی خلائی مشن کو لیڈ کر رہے تھے جس میں انسان نے چاند پر قدم رکھنا تھا اگرچہ بیس جولائی انیس سو انتر ٹونٹیتھ جولائی نائنٹین سکسٹی نائن کو جب اپولو الیون سے نیل آمسٹانگ اور بازیلڈرن نے چاند کی ریتلی زمین پر قدم رکھا تو یہ اس سے نون دس ماہ پہلے ریٹائر ہو چکے تھے لیکن اب ان کا نام اگلے بیس سے چالیس برس تک یا نہ جانے کتنے آنے والے برسوں تک گونچتا ہی رہے گا کیونکہ یہ ٹیلیسکوپ ماضی کی اربوں سال پہلے کی کائنات بننے کے وقت کی اصلی کہانیاں سنانے والی ہے مدر دوستو پوچھئے کہ یہ کیسے ہوگا ہم کیوں کہتے ہیں کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ماضی میں دیکھ رہی ہے ماضی میں کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے سچ پوچھیں دوستو آپ کو بتائیں تو ہم دیکھتے ہی ماضی میں ہیں ہم کبھی بھی لائیو کچھ بھی نہیں دیکھتے وہ ایسے مائی کیوریس فیلوز کہ ہمارے دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے لائٹ کی ضرورت ہے روشنی جب کسی چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے تو ہی ہم اسے دیکھ پاتے ہیں روشنی کی رفتار ایک لاکھ 86000 میل فی سیکنڈ ہے کلومیٹرز میں کہیں تو تقریباً 300000 کلومیٹر فی سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ تو جو ستارے اور سیارے ہم سے اربوں میل دور ہیں ان کی روشنی بھی اتنی ہی مدھم اور اتنی ہی دور سے ہم تک پہنچتی ہے تو روشنی جتنی دیر میں ہم تک پہنچتی ہے دراصل وہ اتنی ہی پرانی ہوتی ہے بلکہ جب ہم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو روشنی کو جتنا وقت اس کے چہرے سے ہماری آنکھ تک پہنچنے میں لگتا ہے اتنا ہی ہم اسے ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنی ہی ہم دیر سے اسے دیکھتے ہیں بھلے یہ ایک سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا حیثہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہوتا تو یہ پاسٹ میں ہے نا تو جو ہماری آنکھ میں ہوتا ہے وہی حصول دوستو تیلسکوپ میں بھی ہوتا ہے جو گلیکسز جتنی دور ہیں ان کی روشنی اس تک اتنی ہی دیر میں پہنچتی ہے اور روشنی کو چونکہ ویولنٹ سے مئیر کیا جاتا ہے تو اس روشنی کی ویولنٹ کو نارمل ویولنٹ سے کمپیر کر کے پتا لگایا جاتا ہے کہ یہ روشنی ہم تک کتنی دور سے آ رہی ہے اور یہ کتنی دیر میں ہم تک پہنچی ہے جیسے کہ سورج ہم سے پندرہ اشاریہ دو کروڑ کلومیٹر یعنی ون فیفٹی ٹو ملین کلومیٹرز دور ہے اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں ایٹ منٹس اور نائن سیکنڈ لگاتی ہے آٹھ منٹ نو سیکنڈ اس کا مطلب ہے کہ ہم دن کے کسی بھی وقت جو سورج دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل آٹھ منٹ نو سیکنڈ پہلے کا سورج ہوتا ہے ایک اور بہت دلچسپ مثال دیکھتے ہیں فرض کریں ایک سیارہ ہماری زمین سے اتنا دور ہے کہ وہاں یہاں سے اروشنی پہنچنے میں پندرہ کروڑ سال لگاتی ہے اور یہ بھی فرض کریں کہ وہاں کوئی زندگی کی ذہین شکل مطلب انسان کی طرح کی لائف موجود ہے وہ ذہین لائف کسی خلائی دور بین سے اگر ہمارے سیارے کو دیکھ بھی لے تو یقین کیجئے وہ ہمیں ہرگز نہیں دیکھے گی ہم تو اسے نظر ہی نہیں آئیں گے بلکہ اسے ہماری زمین پر چلتے پھرتے ڈائنو سورس بلکہ اڑنے والے ٹیرو سورس ہی دکھائی دیں گے کیونکہ پندرہ کروڑ پہلے دنیا کا یہی منظر تھا فرض کریں اگر این اسی وقت ہم بھی اس سیارے کی طرف کسی خلائی دور بین سے دیکھنا شروع کر دیں اور وہ ہمیں نظر بھی آ جائے وہ ذہین لائف تو ہمیں وہ ذہین لائف کی فارم ہماری طرف دیکھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی بلکہ ہمیں بھی اس سیارے کا پندرہ کروڑ سال پہلے ہی کا منظر دکھائی دے گا یہ ایک سادہ مثال ہے وہ اصل میں ویولینڈ سے زیادہ کمپلیکس طریقے سے سفر کرتی ہے لیکن یہ صرف سمجھانے کے لئے مثال ہے تو دوستو ہم جو دیکھتے ہیں وہ ماضی میں دیکھتے ہیں سپیس ٹیلیسکوپ سے لیے گئے ڈیجٹل ایمیجز اور وہاں سے آنے والی ویولینڈ سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس تصویر میں دکھائی دینے والی گلیکسیز یا سٹارز کتنے دور کے ہیں اور ماضی میں یہ تصویر کب کی ہے یہ تصویر کتنے پرانے زمانے کی ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ تیرہ عرب سال پہلے 13 بلین یئرز پہلے بننے والی پہلی گلیکسیز کی تصاویر دکھا رہی ہے تو وہ گلیکسیز اب اس شکل میں یقیناً موجود نہیں ہیں لیکن ان سے ہمیں یہ بتا چلے گا کہ پہلی گلیکسیز کیسے بنی یقیناً ہماری گلیکسی ملکی ویبھی کموں بیش اسی طریقے سے بنی ہوئی ہوگی جیمز ویب ٹیلیسکوپ سائنس کے کچھ نظریات کو یا تو پروف کر دے گی یا ریجیکٹ کر دے گی مجھے سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کرے گی تو ساتھیوں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایک انفراریڈ سپیس ٹیلیسکوپ ہے یہ آپ نے سنا تو بہت ہوگا لیکن ہم آپ کو بہت سادہ انداز میں دکھاتے ہیں کہ انفراریڈ ٹیلیسکوپ کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اب دیکھئے کہ ہماری آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دوستو وہ حقیقت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے روشنی کہنے کو تو سات رنگوں کا بجموعہ ہے لیکن یہ سات رنگ یعنی والٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، آرنج اور ریڈ وہ کلرز ہیں جن کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرخ رنگ کے ادھر اور والٹ، بنفسی رنگ کے ادھر ایک بہت بڑی دنیا ہے بلکہ ایک کائنات ہے جو ہماری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس میں انفراریڈ یعنی سرخ سے ادھر والا حصہ وہ رنگ یا ویولینٹس ہیں جو سائز میں بہت بڑی اور انرجی میں بہت کم ہیں بہت کم ٹیمپریچر کی ہیں اسی طرح والٹ سے ادھر کی الٹرا والٹ کی دنیا کے رنگ یا ویولینٹس بھی ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی کیونکہ اس ریجن کی ویولینٹس بہت ہی چھوٹی اور بہت زیادہ انرجی کی ہوتی ہے یعنی ان دونوں الٹرا والٹ اور انفراریڈ ریجن کی ویولینٹس یا کلرز دیکھنا ہماری آنکھ کے بس کا کام ہی نہیں لیکن ابھی دوستو ہم بات کریں گے صرف انفراریڈ کی الٹرا والٹ کی بات پھر کبھی سہی انفراریڈ یہ وہ ریجن ہے جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی آپ بتائیے کہ جب آپ ریموٹ کنٹرول استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ کو اس میں کوئی رگ نظر آتا ہے جو آپ کی ٹی وی کو جا کر چلاتا ہے یا سکرین کو جا کر چلاتا ہے نہیں نا اسی طرح مایکرو ویو میں جب آپ کچھ گرم کرتے ہیں تو بھی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے جو اسے گرم کر رہی ہو نہیں اسی طرح ریڈیو سگنلز بھی آپ کو نظر نہیں آتے لیکن یہ سب ڈیٹیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ سب ریڈ کلر سرخ رنگ سے ادھر کی ویولینڈز ہیں انفر ریڈ اور اس سے آگے کی یہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کرے بھی کیسے کہ اسی لیے تو ریموٹ سے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے مایکرو ویو میں کھانا گرم ہو رہا ہوتا ہے اور ریڈیو پر ٹرانسمیشنز سنی جا رہی ہوتی ہیں اگر یہ انڈائریکٹ مسلسل ثبوت نہ ہوتا تو کسی کے محض لاکھوں بار کہنے پر بھی ہم انفراریڈ یا آلٹرا وائلٹ ریز کے وجود کو کبھی نہ مانتے تو دوستو یہی انفراریڈ لائٹ جو بہت بڑی ویولینڈ کی اور بہت کم انرجی کی ہوتی ہے اسے ریکارڈ کرنے کے لیے ایسی ٹیلسکوپ چاہیے ہوتی ہے جسے ڈیزائن ہی ان ویولینڈز کو کیپچر کرنے کے لیے کیا گیا ہو اب چونکہ انفراریڈ لائٹس ان لیکسیز کی ہوتی ہیں جو ہم سے بہت زیادہ دور ہوتی ہیں جو جتنا دور ہوگی اس کی ویولینڈ بھی اتنی ہی بڑی اور اس کی انرجی اتنی ہی کم ہوگی اس لیے انفراریڈ ٹیلسکوپ خاص طور پر ڈیزائن کیا جانا ضروری تھا تاکہ وہ کم ویولینڈ کے گیشیس فلوڈز وغیرہ کو بہت دور کی بڑی ویولینڈز سے مکس نہ کریں اور اربوں کلومیٹر دور کی تصاویر صاف کیپچر کر سکے آپ کو دوستو پریکٹیکل ثبوت دکھاتے ہیں یہ تصویر حبل ٹیلسکوپ کی ہے جو انفراریڈ نہیں ہے جبکہ سپیس کے اسی حصے کی یہ تصویر حبل نے ہی انفراریڈ اپگریڈ ہونے کے بعد نہیں تھی آپ دیکھیں گے دونوں میں کتنا فرق ہے انفراریڈ میں ہزاروں لاکھوں نئے ستارے نظر آنے لگے ہیں جو کہ اس سے پہلے بغیر انفراریڈ کیمرے سے جو تصویر تھی اس میں نظر نہیں آ رہے تھے یہ بھی ایک اور ایسی ہی تصویر ہے پہلے بغیر انفراریڈ کے اور دوسری انفراریڈ کیمرے کے ساتھ یہی فرق ہے جس کی وجہ سے جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کو خاص طور پر انفراریڈ کیمرو یعنی نئر انفراریڈ کیمرہ نئی آر کیم اور میڈیم انفراریڈ کیمرہ میری کے ساتھ بنایا گیا پھر دوستو یہاں صرف انفراریڈ ہی کا فرق نہیں ہے بلکہ جیمز ویب سے لی گئی تصاویر کی ریزولوشن میں بھی بے پناہ فرق ہے جیمز ویب حبل ٹیلسکوپ کے نسبت بیس گونہ زیادہ ریزولوشن کی تصویریں بنا رہا ہے آپ پوچھئے دوستو کہ زیادہ سے زیادہ ریزولوشن کی کیا ضرورت ہے سادہ سا سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت ہی اہم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خلائی سائنس میں سپیس سائنسز میں ایسی ہی تصاویر کے ایک ایک پکسل پر تو اصل میں ریسرچ کرنا ہوتی ہے ان پر پی ایچ ڈیز کی ڈگریز ملتی ہیں اس کے ہر ایک اینگل میں، ہر ایک پکسل میں، خالی جگہ میں، گلیکسیز کی کروز میں تصویر کے ڈیٹا میں وہ معلومات ہیں جن سے زمین کی ابتدا کا پتا چلے گا اور یہ بھی پتا چلے گا کہ بگ بینگ کے فوری بعد ستارے کیسے بنے تھے ویسے آپ کو بتائیں کہ حبل ٹیلیسکوپ جس کو ریپلیس کرنے کے لیے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ بنائی گئی ہے وہ اب تک دس ہزار سے زائد سائنس پیپرز کا ریفرنس بن چکی ہے اور ہر سال ان پیپرز کی تعداد اب بڑھ رہی ہے سائنس پیپرز سے دوستو یہ مراد نہیں کسی نے کوئی بھی آرٹیکل لکھ دیا تو وہ سائنس پیپر ہو گیا اچھے اداروں سے پی ایچ ڈیز کرنے والے دوست جو ہیں یقین اور بہت سے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ریسرچ پیپر دالسر علم پیدا کرنے کا نام ہے علم کی جگالی کا نام نہیں ہے تو خیر دوستو بہت شارپ اور ہائی ریزولیشن تصاویر جیمز ویب ٹیلیسکوپ بناتا کیسے ہے دراصل یہ کمال ہے اس شہد کی مکھی کے چھتے جیسے اٹھارہ آئینوں کا ایٹین میررز کا جی وی ٹی کے اکیس فٹ چار انچ پر پھیلے ہوئے یہ اٹھارہ میررز آئینیں اس ٹیلیسکوپ کی سب سے بڑی کامیابی ہیں ان میررز کو حد درجہ شفاف رکھنے اور بہت زیادہ تھنڈ میں مائنس ٹو ٹونٹی تھری منفی دو سو تئیس دیگری سینٹی گریٹ سے بھی کم درجہ حرارت میں کام کرنے کے قابل بنانا ایک چیلنج تھا کیونکہ تب ہی تو اس پر انفراریڈ کے انتہائی کم انرجی کی ویولینس کیپچر کی جا سکتی تھی اس مقصد کے لیے کوئی خاص میٹریل چاہیے تھا آم گلاس یا پیتل یا کوئی بھی دوسری چیز جو ہم دنیا میں اپنا چہرہ دیکھنے والے آئینے کے پیچھے استعمال کرتے ہیں وہ خلا میں ہرگز کارامند نہیں ہو سکتا تھا وہ والا میٹریل سو ناسا نے پورے امریکہ میں جیالوجیسٹ اور سپیس سینسز کے ماہرین کے ساتھ مل کر ریسرچ کی اور ایک خاص ایلیمنٹ ڈھونڈ نکالا یہ ایلیمنٹ بہت قیمتی دھات بریلین تھی یہ امریکی مائنز سے ہی ڈسکور کی گئی اور اسے نکالا گیا کیونکہ یہ سپیس میں خلا کے انتہائی تھنڈے محول میں بھی سٹیبل رہتی تھی اس لیے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس دھات کا پورڈر بنا کر پھر اسے چھے کونوں والے میرر باکس میں بھر کر خوب پالش کیا گیا پھر اس پر سونے کی انتہائی باریک تہ چڑھائی گئی اتنی باریک تہ کہ یہ انسانی بال سے بھی باریک تہ تھی مطلب مایکروسکوپک گولڈ لیئر تھی اتنی باریک کہ اٹھارہ آئینوں پر جو اکیس فٹ چار انچ تک پھیلے ہوئے تھے ان پر صرف چار چھوٹی انگوٹیوں کے برابر کا سونا ہی کافی ثابت ہوا گولڈ پلیٹنگ سونے کا کور اس لیے دیا گیا کیونکہ انفراریڈ لائٹس کو انفراریڈ لائٹ جو اس نے کیپچر کرنی تھی وہ گولڈ بہت اچھے طرح سے ریفلیکٹ کر سکتا ہے عام گلاس شیشہ انفراریڈ کو ابزورب جذب کر لیتا ہے سو وہ تو ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہی نہیں تھا اس میں تو ریفلیکٹ کرنے والا میٹیریل چاہیے تھا سو گولڈ ہی لگا جا گیا اب دیکھیں کہ یہ ٹیلیسکوپ کام کچھ یوں کرتی ہے کہ جیسے ہی لائٹ ان آئینوں پر ان ایٹین میررز کے سیٹ سے یعنی پرائمری میررز سے ٹکراتی ہے تو یہ سارے میررز یہ خاص اینگل سے یہ ساری لائٹ اوپر والے سکینٹری میررز تک پہنچا دیتے ہیں یہاں سے یہ سکینٹری میررز لائٹ کو فوکس کر کے پیچھے کی طرف یعنی اس ٹیلیسکوپ کے پیچھے کی طرف موجود کیمرو اور لباٹری تک بھیج دیتی ہے جہاں پھر نیئر انفراریڈ اور میڈیم انفراریڈ تصاویر بنتی ہیں اور اس کے پر باقی سکینرز اپلائی ہوتے ہیں یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ گولڈ میررز سے بھی پرفیکٹ ریفلیکشن لینے کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ میررز بہت کم ٹیمپریچر میں کام کرنے کے قابل ہوں کیونکہ اگر ان کے اردگرد کچھ بھی زیرو ڈگری سینٹی گریٹ سے ذرابی اوپر ہوا تو انفراریڈ ٹیلیسکوپ اس کی لائٹ بھی کیپچر کر لے اس سے نقصان یہ ہونا تھا کہ وہ ٹیلیسکوپ جو اربوں کلومیٹر دور کی روشنی کیپچر کرنے کے لیے بنی ہے اس میں کچھ روشنی قریب کی بھی مکس ہو جانا تھی سو یہ تو ان کے ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی سپیس ٹیلیسکوپ کو تو صرف بہت دور کی تصاویر لینا تھی بلکل قریب کی تو نہیں سو اس کا انتظام کیا گیا چاکہ ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے میررز کے گیٹ ٹیمپریچر کسی بھی وقت مائنس ٹو ٹونٹی تھری منفی دو سو تیس سے زیادہ نہ ہونے پائے اس کے لیے میررز کے پیچھے ٹینس کوٹ جتنے بڑے سائز کے پانچ کورس سن شیلز لگائیں گئی یہ مایکروسکوپک کورس انتہائی باریک لیکن بہت مضبوط چادر سے بنے ہیں ہر لیئر کے درمیان کچھ تھوڑا سا فاصلہ بھی چھوڑا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گرمی روکی جا سکے یہ سن شیلز دوستو یہ کورس جس میٹیریل سے بنائے گئے ہیں اسے کیپ ٹان کہتے ہیں کیپ ٹان کاربن نائٹروجن ہائٹروجن اور آکسجن سے مل کر بنا ہے وہ میٹیریل ہے لیکن اس کا بنیادی ایلیمنٹ کاربن ہی ہے یہ اتنی باریک ہے کہ اس کی موٹائی ایک انچ کے ہزارویں حصے تک ہے پھر بھی یہ زمین چاند اور سورج سے آنے والی ہیٹ کو بہت اچھی طرح روکنے کے قابل ہیں حاصل بہت ہی پیچیدہ پارٹ تھا کمپلیکس پارٹ تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خلا میں کسی بھی ٹیلیسکوپ یا ویجر یا روور کو بھیجنے کے لیے راکٹ استعمال کیا جاتا ہے اس راکٹ میں ہر مشین فولڈ کر کے پیک کرنا ہوتی ہے اور پھر ساتھ میں ایسا میکنزم بھی بنانا پڑتا ہے آٹومیٹک کہ یہ خلا میں لاکھوں کلومیٹر دور جا کر اپنے مقام پر خود بہ خود بلکل درست طریقے سے کھلے بھی اور وہ کام بھی کرے جس کے لیے اسے ریزائن کیا گیا ہے یہی چیلنج تھا جس نے بال سے بھی باریک لیکن ٹینس کوٹ جتنی بڑی بڑی ان پانچ شیٹس کو بنانا اور پھر فکس کرنا پھر فولڈ کرنا اور پھر کھولنا مشکل ترین مرحلہ بنا دیا تھا لیکن خیر اب تو اس مرحلے کو تیہ کر لیا گیا ہے اور یہ کام بھی بہخوبی کر رہے ہیں ویسے بائی دعوی دوستو اگر آپ کو کیپٹان کہیں سے مل جائے یہ مٹیری ایلیس کی چادر تو اس بال جیسی باریک چادر کو آپ سخت سردی میں سنو فال میں بھی اپنے اوپر اوڑ سکتے ہیں دوستو پر روب الگ رہے گا کہ اتنی باریک اتنی گرم انہیں بہت حیرت ہوگی لیکن فیلحال تو ہمارے پاس آپ کی حیرت کا ایک چھوٹا سا سامان ہے اور وہ یہ کہ جیمز ویب کا کیمرہ جسے این آئی آر کیم میر انفراریڈ کیمرہ کہتے ہیں اس کا لینس گلاس کا نہیں ہے بلکہ نمک کا ہے جی ہاں لیچیم فلورائٹ سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے این آر آئی کیم کا لینس بنایا گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ عام گلاس جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ انفراریڈ لائٹ کو جذب پر لیتا ہے ریفلیکٹ نہیں کرتا جس کی وجہ سے تصویر نہیں بن سکتی سو بولڈ میرر سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کیمرہ کا لینس بھی کسی ایسے میٹیریل کا ہو جو انفراریڈ لائٹ کو آگے لیبارٹری میں بھیج سکے تو لیتیم فلورائٹ نمک سے بنا لینس انفراریڈ لائٹ کو ریفلیکٹ کرے گا اور تصویر بنائے گا اس کے لیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے پچھلے حصے میں یہ کیمروکار سنسرز کا ایک سیٹ اپ لگا لیا گیا ہے اسی سیٹ اپ کی وجہ سے جیمز ویب ٹری سکسٹی اینگل سے چاروں طرف سے خلا کی اربوں کلومیٹر دور کی تصویر بنانے کے قابل ہو گیا ہے یہ اس حصے کی گرافک انیمیشن ہے جس میں تمام سنسرز اور کیمرو کو آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ وہ مکمل سیٹ اپ ہے جس میں کیمرہ بلکہ کئی طرح کا ایمیجنگ سٹرکچر فٹ کر دیا گیا ہے یہ کیمرہ سیٹ اپ دوستو امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے بنایا ہے وہی کمپنی جس کی کہانیاں آپ گریٹ گیم میں سن چکے ہیں جو سب سے مارڈرن اور سب سے نہنگے فائٹر جیٹس جہاز اور ہتھیار بناتی ہیں جیسا کہ ایف سکسٹین اور بوئنگ تیاریں وغیرہ یہ سسٹم بہت کمپلیکس ہے لیکن اس سے بھی دوستو زیادہ کمپلیکس اس ٹیلیسکوپ کی موومنٹ ہے آپ ذرا اس حرکت کو غور سے دیکھیں لیکن پہلے ذرا احتیاطاً کسی قریبی چیز کو پکڑ لیں کیونکہ آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں یہ عجیب سی موومنٹ اس لیے ہے کہ جیمز ویب نے ہر لمحہ زمین کی اوٹ میں رہ کر سورج کے گرد ایک نیم دائرے میں حرکت کرنا ہے یعنی ٹیلیسکوپ موو تو سورج کے گرد ہی کر رہی ہے لیکن ہر وقت زمین کے رات والے حصے کی طرف رہ کے موو کر رہی ہے تاکہ اسے سورج کی گرمی براہ راست نہ پہنچ سکے اور یہ تھنڈی رہے پھر بھی سورج کی طرف سے جو تھوڑی بہت گرمی اسے پہنچ سکتی ہے اس کے لیے پانچ سن شیلز کا جو بندبست ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں اس سارے بندبست سے اس سارے ارینجمنٹ سے سپیس ٹیلیسکوپ کے میررز کا ٹمپریچر مائنس ٹو ٹونٹی تھری منٹری دو سو تیس دیگری سینٹیگریٹ سے اوپر نہیں جاتا اور یہ بہت اچھی انفراریڈ لائٹ کم انرجی کی لائٹس کیپچر کر کے پکچر لے سکتی ہے جیمز ویب زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ون پوائنٹ فائیو ملین کلومیٹر والے اوربٹ میں ایل ٹو میں اوپریٹ کر رہی ہے جبکہ حبل ٹیلیسکوپ کمپریزن کے لیے آپ کو بتا دیں کہ زمین کے گرد لورتھ اوربٹ میں اوپریٹ کرتی ہے جو کہ پانچ سو سے چھ سو کلومیٹر فائیو ہنڈر ٹو سکس ہنڈر کلومیٹر کی رین میں ہوتا ہے تو دوستو پچیس دسمبر کرسمس ٹونٹی ٹونٹی ون میں لانچ کیا جانے والی سپیس ٹیلیسکوپ نے جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ثابت کر دیا کہ اسے جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اسے انجام دینے کے قابل ہیں اس کی پہلی تصاویر دراصل چالیس سال سے اس ٹیلیسکوپ پر کام کرنے والے بیس ہزار سائنسدانوں اور ایکسپرٹس کی فتح تھی ہم ان سب ریمارکیبل ہسٹورک پچرز میں سے صرف چار کو باری باری دیکھتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں وہ معلومات دیتے ہیں جو شاید اب تک آپ کے علم میں نہ ہو یا یہ تفصیل آپ کے علم میں نہ ہو یہ پہلی تصویر گلیکسیز کا جھرمٹس میکس 0763 ہے یہ چار ارب چھے کروڑ 6.4 بلین لائٹ یئرز کے فاصلے پر موجود کلسٹر آف گلیکسیز آپ اس پوری تصویر کو قریبی دوستوں کی طرح اگنور کر کے صرف اس جگہ کو دیکھیں جہاں بینڈڈ مری ہوئی کرو کہکشائیں گلیکسیز نظر آ رہی ہیں یہ اتنی ہیوی اتنی نیسیو اتنی بڑی گلیکسیز ہیں کہ جب ان کے پیچھے سے آنے والی روشنی ان کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ بھی یعنی روشنی بھی بینڈ ہو جاتی ہے اسی لیے یہ گلیکسیز تھوڑی کرو شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہیں تصویر میں اس تصویر کے چمکدار ستارے بھی آپ اگنور کر دیں کیونکہ یہ ہمارے لوکل ستارے ہیں ہماری گلیکسی کے ہیں چونکہ راستے میں کھڑے تھے تو تصویر میں آ گئے جیسے گلی میں آپ اپنے تصویر لیں تو اور بھی آتے جاتے لوگوں کے تصویر آ جاتی ہیں لیکن اس تصویر کو اگر ہم زوم بیک کریں تو اسی میں دو کہکشائیں وہ ہیں جو تیرہ عرب سال تھرٹین بلین یئرز پہلے کی ہیں ایک یہ تھرٹین بلین یئرز پہلے کی یہ اور یہ تھرٹین پوائنٹ ون بلین یئرز پہلے کی آپ سوچیں کہ ہمیں ان کے عمر کا کیسے پتا چلتا ہے تو سادگی سے یوں سمجھ لیں کہ گلیکسیز کے کلرز اور ویولیند سے ان کی عمر کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنی پرانی ہیں اور ہم سے کتنے فاصلے پر ہیں کیونکہ ساتھیوں جیسے جیسے کوئی گلیکسی یا ستارہ دور ہوتا جاتا ہے تو اس کی ویولیند بڑی اور رنگ سرخ ریڈش ہوتا جاتا ہے اگر آپ ان دونوں گلیکسیز کو غور سے دیکھیں تو یہ سرخی مائل ہیں مدم ہیں اور پھر ان کی ویولیند جو کہ سپیس ٹیلیسکوپ کیپچر کر چکی ہے بہت بڑی ہیں اور ان کی انرجی بہت کم ہے اسی سے ہمیں ان کے عمر کا اندازہ ہوتا ہے اس ساری تصویر دوستو آسمان کے بہت ہی چھوٹے سے حصے کی ہے آپ سمجھئے کہ زمین پر کھڑے ہو کر ریت کے ایک ذرے کے برابر سڑاک سے جتنا آسمان آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنے ہی آسمان کی یہ کل تصویر ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم سپیس سائنس کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہی تصویر حبل ٹیلیسکوپ نے بھی بنائی تھی لیکن اسے یہ تصویر لینے میں چار ماہ فور منٹس کا وقت لگا تھا جبکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے ساڑھے بارہ گھنٹے میں یہ تصویر بنا لی تھی اور اتنی ہائی ریزولویشن بنائی تھی کہ آپ دونوں کا فرق بھی اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں تو خیر اب ہم جے ڈبلو ایس ٹی کی دوسری تصویر کی طرف چلتے ہیں یہ ایمیج ساتھی ہو جو آپ کو بڑے گوشت کا ٹکڑا سا دکھائی دیتا ہے نیبولا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں موجود گیس اور ڈسٹ کے وہ بادل ہیں جو ستارے پیدا کرتے ہیں ستاروں کی برت پلیس ہی کو ہم نیبولا کہتے ہیں رنگ نیبولا کی تصویر ہبل ٹیلیسکوپ نے بھی بنائی تھی لیکن آپ واضح طور پر بیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اور یہ اب جیمز ویب کے انفرریڈ کیمرے کی تصویر میں بے پناہ فرق ہے اس تصویر کے سینٹر میں آپ کو جو ایک ٹمٹماتا ستارہ نظر آ رہا ہے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا ہے یہ مرتا ہوا ستارہ ڈائنگ سٹار ہزاروں سال سے گیس اور ڈسٹ کے رنگز خارج کر رہا ہے اسی لیے اس کے گرد گیس کے بادل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہم دراصل ایک ستارے کی موت کا منظر دیکھ رہے ہیں ہمارا سورج ہمارے نظام شمسی کا یہ سینٹر سورج بھی تقریباً فائیو بلین گیز کے بعد پانچ ارب سال بعد مردہ ہو جائے گا اور کمو بیش ایسا ہی منظر پیش کر رہا ہوگا یہ تیسری تصویر دوستو بہت بڑے کرینا نیبولا کی ہے بلکہ اس کے ایک حصے کی ہے نیبولا یعنی وہی سٹارز کی برت پلیس اس تصویر میں یہ زیادہ نوکیلے چمکدار ستارے ہمارے قریب کے ہیں آپ انہیں ایک بار پھر اگنور کر دیں اس نیبولا کی ڈسٹ کو صرف دیکھیں یہ ہم سے ساڑھے سات ہزار لائٹ یئر سیون پوائنٹ فائیو تھوزن لائٹ یئر کے فاصلے پر ہے کرینا نیبولا سائز میں کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ اس کی یہ کلیف پہاڑی نمہ ٹپ اتنی انچی ہے کہ اس کے نچلے سرے تک لائٹ پہنچنے میں سات سال لگا دیتی ہے جبکہ نیبولا کے جتنے حصے کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسے اگر لائٹ کی سپیڈ سے بھی کروس کرنے کی کوشش کی جائے تو سولہ سال سکسٹین یئرز لگیں گے اب آپ کے سامنے اسی نیبولا کی حبر ٹیلیسکوپ کی بنائی گئی تصویر بھی ہے آپ اس میں اور اسے ریپلیس کرتی ہوئی انفراریڈ کیم کی تصویر میں فرق بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں یہ چوتھی تصویر فورتھ پکچر مائکیورس فیلوز جیمز ویب کی بھیجی گئی ایک ہزار تصویروں کو جوڑ کر مکمل کی گئی ہے اس لحاظ سے یہ جیمز ویب کی اب تک کی سب سے بڑی تصویر ہے اس میں پانچ گلیکسیز فائیو گلیکسیز ایک ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں اسے اسی وجہ سے سٹیفن کوائنٹیٹ کہتے ہیں یہ گلیکسیز یہ کہکشائیں ہم سے چار کروڑ سے تیس کروڑ فورٹی ملین سے تھری ہنڈرڈ ملین نائٹ یئج کے فاصلے پر ہیں ان میں سے چار گلیکسیز کو آپ آپس میں مرج ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن پانچویں ان سے کافی دور ہے اس لیے اس کی تصویر بھی تھوڑی مختلف ہے اس تصویر میں اس گلیکسی کے علاوہ اور بھی سینکڑوں یا غالبا ہزاروں گلیکسیز نظر آ رہی ہیں لیکن اگر ہم جیمز ویب ہی کے نیر انفراریڈ کے بجائے میڈیم انفراریڈ کیمرے میری سے لیدی تصویر دیکھیں تو اوف توپہ اس میں ہمیں ایک بڑا بلیک ہول بھی چھپا ہوا نظر آ رہا ہے اتنا بڑا کہ ہمارے سورج جتنے اڑھائی کروڑ ستارے ٹونٹی فائیو ملین سٹارز اس میں سما سکتے ہیں جیمز ویب کی دوستو یہی خصوصیت ہے کہ وہ کئی طرح کے میجز لے کر زیادہ سے زیادہ مکمل تصویر بنانے کے قابل ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات دینے کے قابل ہے جس سے سائنسدانوں کے لیے ریسرچ کا میدان بہت وسیع ہو جاتا ہے یہی سٹیفن کانٹیٹ میں گلیکسیز کے جھرمٹ کی تصویر دوستو حبل ٹیلیسکوپ نے بھی ایک بار برائی تھی اسے بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو ایک بار پھر دونوں کی کپیسٹری کا فرق معلوم ہو جائے پندرہ کروڑ سے زائد پکسلز کی تصویر دوستو سپیس سائنسز کے طلبہ اور ریسرچ کے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے دوستو ایک بار پھر ان چاروں تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں اگرچہ جیمز ویب کی بھیجی ہوئی تصویر تو اس سے زیادہ ہیں ساتھ ہیں لیکن باقی کی کہانی پھر سہی آپ بس ابھی اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ تصویر جیمز ویب کی ابتدائی انیشل پکچرز ہی ہیں جو صرف یہ بتا رہی ہیں کہ جیمز ویب اپنا کام درست طریقے سے کر رہی ہے یہ اس کا ٹیسٹ تھا اس کے سارے کل پرزے پارٹس درست کام کر رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے ان تصویر کے ذریعے اور اس ٹیلیسکوپ میں کم از کم بیس سال کا فیول سٹور ہے سو یہ شروع کی چھ سا تصویر ٹیلیسکوپ کا جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کا ہلکا پھلکا ہیلو ہی سمجھیں باقی فلم سیریز ابھی باقی ہے ابھی آنا ہے جو بیس سال تک آنا ہے وہ بہت بڑی کہانی ہے دوستو جیمز اپ کی کہانی کے بارے میں جانتے ہوئے یہ سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ خلا میں روس چین اور امریکہ کی جنگ جاری ہے یہ تینوں ملک خلا میں کیسے لڑ رہے ہیں اس شاندار کہانی کو گریٹ گیم کے اس پانچویں ویلوگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ اپنے بھیجے میں گولی کیوں مارتا ہے یہ آپ یہاں جان سکتے ہیں جبکہ ہلاکو خان کی بائیوگرافی یہاں دیکھیں موسیقی